عوض باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس فیفت سبجیکٹ اردو موضوع شام نظم پیارے بچوں السلام علیکم کل ہم نے سبق پڑھا آج ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے جنگل سے گر آئے گوالے ریوڈ اپنا اپنا سبالی جنگل سے گر آئے گوالے ریوڈ اپنا اپنا سبالی جا پہنچے مزدور گھروں میں خوشکوش ہیں بیوی بچوں میں دن میں کب آرام کیا ہے خون پسینہ ایک کیا ہے نین میں گافل ہو گئے بچے سو گئے لوری سنتے سنتے لواری سو گئے لواری سنتے سنتے لواری کس کو کہتے ہیں لواری سریلا گیر جو ماں اپنے بچوں کو سلانے یا بہلانے کیلئے گاتی ہے جنگل سے گر آئے گوالے جنگل سے گر آئے گوالے ریوڈ اپنا اپنا سبالی شاعر میں اس شاعر میں شاعر نے گاؤں دیہات کا نقشہ کھینچا ہے یعنی آج شاعر شاعر کرا گامن ہن نقشہ چھو ایس بیان گسا کہ صبح ہوتی ہے تو کسان حل لے کر یعنی صبح ہوتی ہے چھو نیرہ یہ زمیندار صبح ہوتی ہے چھو یہ زمیندار نیرہ البائن ہے اور گوالے اپنے جنوں کے ساتھ کھیت میں چلے جاتے ہیں پچھے گسا کوچھے گسا یعنی یہ چھو گسا پہنے ساتھ خاص پیٹ پہنے جانورن چھو پہنے جانورن چھو پہنے جانورن چھو پہنے زمین اس پر لیکن جب شام ہونے لگتی ہے یل شام چھو باتا یل تاریکی چھو گسا یل این گوٹ چھو گسا تو یوسی زمیندار چھو یہ چھو ایس بیان پہنے جانورن پہنوں گر واپس آنا دوچو ہے جنگل سے گر آئے گوالے ریوڑ اپنا اپنا سمائے پہنے بیاغ جا پہنچے مزدور گروں میں آتشاہ رثمت کے وانے شوئر کیا بیان کرا کہ یل حسن مضور مضور پہ واپس ہے وہاں محنت کرے دوحس محنت وہ مشکت کرے کر کے دو پیسے بیوی بچوں کے لئے کماتا ہے یعنی یلی سے انسان یا آپ زمیندار یا آپ کی مزدور شکستان مزدور کرنے پتہ لیے تو اچھ محنت پر محنت آنا پچھ بینن بچن خطری کے ملک کموئے کرا یلیے اور پھر جب آٹا اور چاول دال لے کر گر جاتا ہے یلیے اور کموئے آنا دوچ پتہ تا گر خطر کے سامن آنا اوٹ آنا دال آنا نون آنا مرد آنا کیا ہے ضرور ہے تو پوری فیمی اشایی کھوڑو نوش دیکھا جون جاتی ہے یعنی تیل چھے تمام گر بھیل کھوشت کھوش آلا سا اور پھر کساں بیوی بچوں کے سامن سکون کی نیت سوجاتا ہے یہ زمیندار یہ مزدور بچا یہ پتہ یل امس قیم دور چپنون بنا پتہ لیے پنیس ایال اس قدر چپنن ضروریات کرا پور پچھ امتی گھر بھی ہمیں سکون سا امسل باشتی ہے کھانداریتی پانتی ہے امسل بھی ہمیں سکونش دیکھا در کو جو مزدوری مزدور مزدوری کر رہی تھے یوزن مزدور دو چھو مزدور کرا تھے شام ہوتے ہی اپنے گروہ میں بیوی میں پہنچ کر کھوشا مناننے لگے یعنی یہ دو ہز محنت چھ کرا مزدور چھ کرا پتہ لیے چھوٹیش درگسان دن میں کب آرام کیا کھون پسینہ ایک کیا یعنی شہر کیا بنا بیچاری کسان یہ سیسی بچاری مزدور مزدوریہ کے ہم زمیدار چھو پورا دن کھون پسینہ ایک کر کے شام کرتا ہے یعنی صبح شنیرہ شام مزدور پانتی ہے کھون پسینہ کرا پھر شام اس مزدور کی آرام کا سامن میں کر دے